شاید جان آرک کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے بچ پچ چانے والی ورطہ دراصل اس قدر ہوفناک عورت ہوگی میں اپنی راہ میں حائل ہونے والی ہاروکاوٹ کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دور کر دینے کی آدھی ہوں مسٹر جان آرک ورطہ نے پھونک مارکہ ریبولور کی ناز سے نکلنے والی دھویں کی لکیر کو فضا میں پھیلایا اور پھر تیزی سے واپس مڑی اور پھر اس کمرے سے نکل کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی دوبارہ لیبوٹری میں گئی اس نے جلدی سے لکڑی کی بنی ہوئی ایک بڑی علماری کو ایک سائیڈ میں کھسکایا اور اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار اور علماری کی پشت کے درمیان رکھے ہوئے ایک سرخ رنگ کے گتے کی شیٹ باہر نکال لی اور پھر اس شیٹ کو درمیان سے توڑ کر دو کیا اس گتے پر پہلے ایسے نشانات موجود تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ انہیں آسانی سے ٹکرے کیا جا سکتا ہے پھر ان دو ٹکروں کو اس نے مزید دو دو ٹکروں میں تبدیل کیا اس طرح شیٹ مزید چار ٹکروں میں تبدیل ہو گئی تو اس نے ایک ٹکرہ لیبوٹری میں موجود لکڑی کی میز پر رکھا اور تیزی سے اس کا ایک کونہ چھٹکی سے مروڑا اور پھر اس گتے کی اوپر جمع ہوئی سٹیکر نماز شیٹ الہہدہ کی اندر سے گتے کا رنگ درد تھا پھر دوسرے ٹکرے اٹھا کر وہ لیبوٹری سے باہر نکلی اور اس نے ایک ٹکرہ بیڈروم میں رکھا ایک ڈرائنگ روم میں اور جو تھا ٹکرہ اس نے ایک اور کمرے میں رکھا ان میں موجود پدلی ہیرز ہٹائیں اور ہوت تیزی سے دھوڑتی ہوئی کارٹی سے باہر نکلائی باہر اس کی صرف رنگ کی کار موجود تھی کار کا دروازہ کھول کر وہ اچھل کر ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھی بارش کا زور اگرچہ ٹوٹ گیا تھا لیکن بارش بہرحال موجود تھی ورثہ نے تیزی سے کار بیک کی اور پھر اسے موڑ کر واپس مین روڈ کی طرف بڑھنے لگی مین روڈ پر پہنچ کر اس نے کار کا روح نیچے کی طرف کیا اور وہاں رکھ کر اس کے ڈیش پورٹ کو کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبا نکال کر وہ کار سے باہر نکل آئی اس نے ڈبے پر موجود مختلف بٹن دبائے تو ڈبے میں سے ہلکی ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلنے لگی اس کی نظریں سامنے کارٹیج پر جم گئی وہ چال لمحوں تک ہاموش کھڑی کارٹیج کو دیکھتی رہی جس کی کھڑکیوں سے اب بھی روشنی باہر جانک رہی تھی اور پھر اس نے ڈبے کے کونے میں موجود صرف رنگ کے بٹن کو انگوٹے سے پریس کیا اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جٹکا لگا لیکن اس کے ساتھ ہی ڈبے میں سے نکلنے والے آواز بند ہو گئی اور اس نے ڈبا ایک طرف پہاڑی چٹانوں میں اچھال دیا اب وہ ہاموش کھڑی کارٹیج کو دیکھ رہی تھی اس کے ہونٹ بنچے ہوئے تھے اور پھر چان لمحے مزید گزرے تھے کہ اس کے لبوں پر مسکراہت تیرنے لگی کوٹیج میں سے اب آگ کے شولے نکلنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان شولوں نے پورے کوٹیج کو ڈھامپ لیا اوپر سے بارش مسلسل جاری تھی لیکن آگ بجنے کی بجائے لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور کوٹیج اب درہ در جل رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے پورا کوٹیج جل کر دیر ہونے لگا پھر ایک ہلکہ سا دھماکہ ہوا اور جلتا ہوا کوٹیج یک لہت فضاء میں اچھلا اور پھر اس کا جلتا ہوا ملبا ادھر ادھر چٹانوں میں پھیلتا چلا گیا ورثہ بڑے مطمئن انداز میں دوبارہ کار میں بیٹھ گئی صبح تک یہاں کسی چیز کا نام و نشان تک نہیں ہوگا نہ لاشوں کا نہ جلنے کا بس چٹانے ہی چٹانے ہوں گی ورثہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور کار کو ایک جٹکے سے آگے بڑھا دیا امران بانو کے ساتھ چلتا ہوا حویلی کی لمبی چوڑی اور شہانہ انداز میں سجی ہوئی رہداری میں سے گزر کر ایک بڑے ڈائننگ ہال میں داہل ہوا یہ ڈائننگ ہال انتہائی وسیع و عریض تھا جس کے درمیان میں ایک جہازی سائز کی ڈائننگ ٹیبل موجود تھی یہ ڈائننگ ٹیبل عام سائز تے تقریباً چھے گناہ بڑی تھی اور کم از کم تیس کرسیوں کی تھی ہال میں روشنیاں مدھم تھی اور ڈائننگ ٹیبل پر حبصورت اور منکش پیالوں میں انچی اور بڑی بڑی شمع روشن تھی جس کی وجہ سے محول بڑا قدیم اور رومانٹک ہو گیا تھا نواب شہریار ہان ایک سائیڈ پر اکیلہ بیٹھا ہوا تھا جبکہ ایک سائیڈ پر ایک نوجوان آدمی جس نے سر پر پگڑی پہنی ہوئی تھی بیٹھا تھا اس کے قریب چھے ساتھی ترتیب میں بیٹھے تھے ان چھے ساتھیوں میں دو غیر ملکی لڑکیاں تھی جن میں ایک لڑکی پروفیسر کے بلکل ساتھ اور دوسری سب سے آہر میں بیٹھی ہوئی تھی یہ میری بیٹی بانو ہے اور یہ میرا مہمان علی امران ہے میرے پرانے دوست سارہمان کا بیٹا علی امران جس طرح آپ لوگ پہلی بار یہاں آئے ہیں اسی طرح اتفاق سے یہ بھی پہلی بار آیا ہے نواب شہریار ہان نے بانو اور امران کا تعرف اس غیر ملکی لڑکی سے کراتے ہوئے کہا یہ پروفیسر اے بی سی ہیں شعبدہ بازے کے ماہر اور یہ ان کی دوست کیا نام بتایا تھا ذرا مشکل سا نام ہے نواب شہریار ہان نے کہا جینی کولنس جناب لڑکی نے ہوتھی اپنا نام بتاتے ہوئے کہا ہاں جینی کولنس اور باقی پروفیسر کے ماتحت ہیں نواب شہریار ہان نے سارہلاتے ہوئے کہا امران نے مار کیا کہ جینی کولنس کے نظریں اس پر جمع ہوئی تھی جبکہ امران کے چہرے پر ایسی شرماہت اور بخلاہت تھی جیسے کوئی انتہائی پردہ دار لڑکی کو اچانک برکہ اتروا کر مردوں کی محفل میں لاکر بٹھا دیا گیا ہو وہ بری طرح شرمانے کی برپور اداکاری کر رہا تھا یہ امران صاحب تو لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہیں اچانک جینی نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب نے چونگ کر امران کی طرف دیکھا اور امران کا چہرہ شرم سے اور زیادہ سر ہو گیا اور اس نے نظریں جکا لیں کمال ہے ابھی تو تم اچھے بلے تھے ہوب انچی انچی باتیں کر رہے تھے بانو نے حیرت بریانداز پر امران کو دیکھتے ہوئے کہا مم مم مجھے بازو نظر آ رہے ہیں اور امہ بھی کہتی ہے کہ ننگے بازو دیکھنے سے گناہ ہوتا ہے امران نے بری طرح حکلاتے ہوئے کہا ننگے بازو کیا مطلب نواب شہریان ہان نے اور بانو نے بیک آواز ہو کر بولا ان مم مم محترمہ کے سفیر سفیر ننگے امران نے جینی کی طرف اشارہ کر کے دوبارہ نظریں جھکا لیں اور بانو اور نواب شہریان ہان سمیش سب ہنس پڑے کیا بکواس ہے یہ یہ تو ان کا لباس ہے بانو نے کہا لباس تو کیا یہ ننگے نہیں ہیں کمال ہے بلکل انسانی خال جیسا لباس حیرت ہے امران نے اس طرح چونکر حیرت سے سامنے بیٹھی جینی کے بازووں کو گورتے ہوئے کہا کہ جینی کی ہنسی نکل گئی یہ لباس نہیں واقعی ننگے ہیں یہ جینی نے کہا ارے دیکھا میں نے کہا نہیں تھا اللہ توبہ اللہ میاں ماف کرنا دوزخ میں نہ ڈالنا میرا کوئی قصور نہیں امران نے جینی کا فکرہ سنتے ہی انتہائی بکلاہٹ میں کہا اور پھر جلدی سے جھک کر میز پر ناک رگڑنا شروع کرتی یہ کیا ہماکت ہے امران سیدھے ہو کر بیٹھو تم ہمارے مہمان ہو نواب شہریارہان کو اس پر واقعی گستہ آ گیا تھا ہماکت نہیں نواب صاحب گناہ دوزخ کے فرشتے کوڑے مارتے ہیں سچی امہ بھی کہتی ہیں امران نے جواب دیا بانو اسے سمجھاؤ یہ ہماری توہین کر رہا ہے اور ہم بار بار توہین برداشت نہیں کر سکتے نواب شہریارہان نے اکڑے ہوئے لہچے میں کہا امران کبھی تم نے شعبدہ بازی دیکھی ہے بانو نے موضوع بدلنے کی حاطر کہا ہاں کئی بار امران نے یکلہ سیدھا ہوتے ہوئے کہا کہاں دیکھی ہے بانو نے چونگ کر پوچھا میرا باورچی ہے رانہ سلمان پاشا وہ بڑا شوقین ہے میں اسے گرم مسالہ لینے کے لیے بھیجتا ہوں اور وہ لے آتا ہے شعبدہ میں اسے کہتا ہوں کہ جا کر مونگ کی دار لے کر آؤ مگر جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی بغل میں شعبدہ ہوتا ہے اور پھر چاہے میں بھوکا مر جاؤں اس کی بازی ہی حتم نہیں ہوتی امران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا کیا بکواس ہے کیا تم ہمارے مہمان پروفیسر کا مزاق اڑا رہے ہو اور نواب شہر یارحان نے بری طرح چیختے ہوئے کہا مہمان پروفیسر کا مزاق ارے نہیں نواب صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں اسے بڑی علت ہے اس شعبدہ بازے کی میں تو تنگ آ گیا ہوں سارے فلیٹ میں وہ شعبدہ ہی شعبدے پھرتے رہتے ہیں گٹرگوں کرتے ہر جگہ حراب کر دیتے ہیں لیکن وہ باز ہی نہیں آتا امران نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا شعبدے گٹرگوں کرتے ہیں کیا مطلب اس پر پروفیسر نے ہونڈ کارتے ہوئے پوچھا ظاہر ہے گٹرگوں ہی کر سکتے ہیں جو زبان علامیہ نے انہیں دی ہیں اب وہ فارسی تو بولنے سے رہے امران نے اس طرح کہا جیسے پروفیسر کی جہالت پر اسے رونا آ رہا ہو کیا تم کبوتروں کی بات کر رہے ہو اس پر بانو نے کہا کبوتر ہاں تم انہیں کبوتر بھی کہہ سکتی ہو لیکن میرا باورچی آگا سلمان پاشا انہیں شعبدہ کہتا ہے وہ آسمان پر پلٹنیا کھاتے ہیں یک لہت پر سمیٹ کر گرتے ہیں جیسے مر گئے ہوں پھر کلاپازیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں واقعی شعبدے ہیں لیکن میری بھوک بس مجھے اسی بات سے چڑھ ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس پر بانو اس طرح ہسی کہ اس کا چہرہ سر ہو گیا بانو کیا اس احمق کے ساتھ تم بھی احمق ہو گئی ہو میں سارا احمان سے بات کروں گا اسے تو پاگل ہانے میں ہونا چاہیے میں کہا اور نواب شہریارہان کا چہرہ یک لہت سیاہ پڑ گیا وہ اچانک اپنے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا کہاں مار گئے تم اسلم طالب سب لوگ آؤ جلدی سے آؤ اور اسے اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک آؤ ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا نواب شہریارہان نے بری طرح چیستے ہوئے کہا دوسرے لمحے ہال کے دروازوں سے دس بارہ کوئی ہیکل نوجوان تیزی سے اندر داہل ہوئے ابا جان پلیز ان کی باتوں کا حیال نہ کریں یہ تو معصوم سے آدمی ہیں پلیز کھانا شروع کیجئے بانو نے یک لہت مداحلت کرتے ہوئے کہا ہرگز نہیں بلکل نہیں میں اب اس احمق کو مزید برداشت نہیں کر سکتا نواب شہریارہان نے بری طرح پیر پڑختے ہوئے جواب دیا بلکل بلکل نواب صاحب احمقوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا آپ بلکل دروس فرما رہی ہیں امران نے ہوتی نواب شہریارہان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا سنو آخری دفعہ ماف کر رہا ہوں اب اگر تم نے کوئی احمقانہ حرکت کی تو اس پر گولی مات دوں گا نواب شہریارہان نے ہونڈ کرتے ہوئے کہا اور دروازے سے اندر آنے والے افراد کو ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہہ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے کھانا لگاؤ بانو نے ان کے بیٹھ تھی انچی آواز میں ایک سائٹ پر کھڑے باوردی بہروں سے محاطب ہو کر کہا اور وہ تیزی سے حرکت میں آ گئے آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں اچانک سامنے بیٹھی جانی نے امران سے محاطب ہو کر پوچھا میرے والد مام مگر وہ تو بوڑے ہیں یقین نہ آئے تو نواب صاحب سے پوچھ لیجئے امران نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا میں نے ان کی عمر تو نہیں پوچھی کام پوچھا ہے جانی نے مسکراتے ہوئے کہا بڑے سخت مزاج آدمی ہیں ان کا تو کام ہی مجھے اور سوپر فیاس کو ڈانٹنا ہے لیکن ایک بات ہے امہ بی کی سامنے بلکل بھیگی بلی بنے رہتے ہیں امران نے سارہلاتے ہوئے جواب دیا امران وہ تمہارے ابا جان کے متعلق پوچھ رہی ہیں کہ کیا کام کرتے ہیں بانو نے اس پار بقاعدہ امران کو سمجھاتے ہوئے کہا میں نے بتایا تو ہے کہ وہ بھوڑے ہیں سخت مزاج ہیں اور پھر ابھی تک امہ بی بی زندہ ہیں اور وہ ان کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں اسی لئے ان کا کوئی سکوپ نہیں بنتا امران نے سارہلاتے ہوئے جواب دیا سکوپ کیا مطلب جہنی نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا نواب شہریار ہان توقع کے حلاف ہاموش پیٹے ہوئے تھے شاید اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ امران سے کوئی بات ہی نہ کی جائے آپ اسی لئے پوچھ رہی ہیں کہ اگر ان کا کام اچھا ہے تو آپ ان سے رشتہ مناخیت قائم کر لیں تو تم اس چکر میں ہو بانو نے یک لہت بری طرح ہستے ہوئے کہا اور جینی حیرت سے بانو کو ہستہ دیکھنے لگی اب ظاہر ہے اسے رشتہ مناخیت جیسے سکیل الفاظ کے معنی بھلا کہاں سمجھ میں آنے تھے یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ ان کے والد کا کام اسی لئے پوچھ رہی ہیں کہ آپ ان سے شادی کرنا جاتی ہیں رشتہ مناخیت شادی کو کہتی ہیں بانو نے ہستے ہوئے وضاحت کی ارے میں کروں گی ان سے رشتہ واہ یہاں کے لوگ بھی کس قدر ہوش فہم ہوتے ہیں جینی نے بری طرح ہستے ہوئے کہا تو پھر آپ ان کا کام کیوں پوچھ رہی ہیں ہمارے ہاں تو جب رشتہ تیہ ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے کہ لڑکا کیا کام کرتا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور جینی ایک بار پھر ہنس پڑی آپ واقع انتہائی دلچسپ انسان ہیں جینی نے ہستے ہوئے کہا دیکھو بانو یہ بھی مجھے دلچسپ کہہ رہی ہیں کیا حیال ہے بھیجوں تنویر کو شاید کام بن جائے امران نے پاس پیٹی بانو سے محاطب ہو کر کہا ہاموش رہو ورنہ ابباجان کو غصہ آ جائے گا بانو نے کہا اوہ تو نواب صاحب ہوت اچھا کمال ہے اس عمر میں مبارک ہو نواب صاحب امران نے چونکر حیرت بری انداز میں پہلے نواب صاحب کی طرف دیکھا اور پھر مبارک بات دینا شروع کر دی بانو کا تو ہستے ہستے برا حال ہو گیا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا آپ لوگ کھانا کھائیں بانو میرا کھانا میرے کمرے میں بھیجوا دو اور سنو جب تک کی احمق حویلی میں ہے تم بھی میرے پاس نہ آنا نواب صاحب نے غصے سے دہکتے ہوئے لہچے میں کہا اور تیزی سے پیر پٹہتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف پڑ گئے چلو اچھا ہوا وہ کیا کہتے ہیں ہس کم اوہ سوری نواب کم ارے ارے توبہ توبہ یہ محاورے بھی بڑے غلط ہیں پتہ نہیں کون جاہر بناتا ہے یہ محاورے امران نے بے احتیار اپنے گھال پیٹھتے ہوئے کہا تم محاوروں کو چھوڑو کھانا کھاؤ تاکہ مہمان بھی شروع کریں جی شروع کیجئے پلیز بانو نے پروفیسر اور جینب غیرہ سے محاطب ہو کر کہا اور وہ سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے پروفیسر آپ کا نام اے بی سی ہے یا ڈی ای ایف ہے امران نے اچانک پروفیسر سے محاطب ہو کر پوچھا میرا نام اے بی سی ہے الیکزینڈر بوثم کاؤس پروفیسر نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا چلو اچھا ہے بڑا نام مشکل ہے یہ اے بی سی ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے اس سے بانو یہ بھی نہیں سمجھ سکتی ہے کہ آپ کو شوب دبازی کی صرف اے بی سی ہی آتی ہے امران نے سار ہلاتے ہوئے کہا ایسی بات نہیں جب میں مخترمہ بانو کو اپنا شو دکھاؤں گا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی سامنے ماہر ترین آدمی موجود ہے میں بین الاقوامی شہرت رکھتا ہوں پروفیسر نے مو بناتے ہوئے جواب دیا آپ توتے کو کوا بنا سکتے ہیں امران نے کہا تم توتے کو کوا بنانے کی بات کر رہے ہو ابا جان نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو بکرا بنایا تھا اور ایک عورت کو سیامی بلی بنایا تھا ابانو نے پروفیسر کے جواب دینے سے پہلے کہا اچھا کمال ہے پھر تو مسئلہ حل ہو گیا امران نے بڑے مسرد بڑے لہچے میں کہا کیا مسئلہ اس پار جینی نے جونگتے ہوئے پوچھا بڑا معمولی سا مسئلہ تھا میرا یہ تو شکر ہے کہ مجھے پروفیسر اے بی سی مل گئے ہیں آپ پلیز ایسا کریں کہ مجھے شیر کی طرح بہادر بنا دیں دراصل یہ بات ہے کہ لڑکیوں سے بات کرتے مجھے اتنی شرم آتی ہیں کہ میں ہمیشہ ان کے سامنے حق لانے لگتا ہوں اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تک کموارہ پھر رہا ہوں امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا شیر کی طرح بہادر نہیں بلکہ آپ کو ہی شیر بنا سکتا ہوں پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اب اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا ہو کہ امران ایک احمق ہے اصل شیر لا ہو والا والا پھر تو مجھے کوئی شیر نہیں دھوننی پڑے گی اور میں نے سنا ہے کہ شیرنیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہیں امران نے حفظہ ہوتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر بانو سمیر سب ہستنے لگے اسی لمحے نواب شیر یارحان دوبارہ حال میں داہل ہوئے ابھی آپ لوگوں نے کھانا ہتم نہیں کیا اور امران میں نے ابھی سرحمن کو فون کیا ہے وہ تمہیں فوراں دار الحکومت بھلا رہے ہیں نواب شیر یارحان نے کہا مجھے کیوں ڈیڈی نے کوئی رشتہ دیکھ رکھا ہوگا آپ پلیز انہیں کہہ دیں گے تھوڑا انتظار کریں میں نے پروفیسر سے درواز کی ہے کہ وہ مجھے شیر کی طرح بہادر بنا دیں اس کے بعد میں پکا چلا جاؤں گا ورنہ پھر وہی ڈراما ہوگا کہ لڑکی کو دیکھتے ہی میں حق لانے لگوں گا اور ڈیڈی مجھے جوتیاں مار کر نکال دیں گے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا میں تمہارا ملازم ہوں کہ تمہارے پیغام پہنچاتا رہوں نواب شیر یارحان ایک بر پھر اکھڑ گئے چلو میرے ناسحی ڈیڈی کے سحی ان کا پیغام تو آپ لے کر ہی آئے ہیں امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا تا تم جاہل احمق بدتمیز تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے میں کہتا ہوں ابھی نکل جاؤ ابھی اسی وقت اس پار واقعی نواب صاحب ہتے سے اکھڑ گئے تھے ٹھیک ہے نواب صاحب میں چلا جاتا ہوں اگر آپ پروفیسر کا شو اکیلے دیکھنا جاتے ہیں تو ٹھیک ہے دیکھ لیں میں اپنے دیرے پر پروفیسر کو شو کراؤں گا آپ سے ڈبل رقم دے کر آہر میں بھی جاگیردار کا بیٹا ہوں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں اب یہ اور بات ہے کہ ڈیڈی آپ کی طرح صرف جاگیرداری نہیں کرتے بلکہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے گسیلے لہچے میں کہا اس نے سارح مان کا عہدہ بتاتے ہوئے حاصل طور پر جینی کی طرف دیکھا تھا اور جس طرح جینی چونکی تھی اسے دیکھ کر امران دل ہی دل میں مسکرات دیا اس کا مقصد حال ہو چکا تھا نکل جاؤ تم جو کچھ بھی ہو میری نظروں سے دور ہو جاؤ نواب شہرِ آرحان نے اور بھی زیادہ پیر پڑھختے ہوئے کہا اس پر بانو ہاموش بیٹھی رہی کیونکہ وہ اپنے باپ کے مزاج کو اچھی طرح بھی شانتی تھی اسے معلوم تھا کہ اب اگر اس نے کوئی بات کی تو نواب صاحب حد سے اکھڑ جائیں گے اوکے خدا حافظ امران نے بڑے تھنڈے لہچے میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا لیکن دروازے کے قریب پہنچتے ہی وہ تیزی سے مڑا ایک بات یاد رکھئے گا نواب صاحب میں اب دوبارہ آؤں گا تو ڈیڈی اور اما بی کو ساتھ لے کر آؤں گا اور اس وقت اگر آپ نے انکار کیا تو امران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا لیکن آگے جانے کی بجائے وہیں دروازے کے قریب ہی رک گیا کک کک کیا مطلب یہ کیا کہہ رہا تھا احمق نواب شہریار حان نے حیرت برے انداز میں بانو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مام مام میں کیا بتا سکتی ہوں بانو نے بے احتیار شرماتے ہوئے کہا اور تیزی سے اٹھ کر اسی دروازے کی طرف پڑھ گئی جدر سے امران گیا تھا اچھا تو یہ بات ہے یہ رشتے کی بات کر گیا ہے میں اس احمق سے اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا اس نونسنس سے نواب صاحب نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا بانو شرما کر تیزی سے چلتی ہوئی جیسے ہی دروازے کی باہر آئے امران جلدی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا بانو تیز سے اس قدم اٹھاتی ہوئی رہداری کی طرف بڑھتی چلی گئی امران آجسہ سے اس کے پیچھے چل پڑا رہداری میں بچے ہوئے دبیس کالین کی وجہ سے اس کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی اسی لئے بانو کو اس کے اپنے پیچھے آنے کی آہر بلکل محسوس نہ ہوئی بانو حویلی سے نکل کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ امران کو تلاش کر رہی ہو میں یہاں ہوں مسپانو امران نے اچانک قریب آتے ہوئے کہا اور بانو تیزی سے مرید تم ابھی تک یہاں ہو جب ابا جان نے کہہ دیا ہے تو پھر تم یہاں کیوں موجود ہو بانو نے گسیلے لہچے میں کہا ابا جان کی بات تو تم نے سن لی تھی میری بات بھی سنی تھی امران نے مسکراتے ہوئے کہا یو شاٹ اپ اب اپنی شکل دیکھی ہیں حبردار اگر آئندہ ایسی بات سوچی بھی تو میں اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گی بانو نے گسیلے لہچے میں کہا تو کیا ہوا میں شہید محبت کہلاؤں گا امران نے دھیٹ عشقوں جیسے لہچے میں کہا تو تم باز نہیں آوگے بانو نے پیر پٹختے ہوئے کہا باز چلو باز بھی ساتھ لیاؤں گا پھر ہمیں کٹے شکار کھیلیں گے میں باز اڑا دوں گا تم تیتر پکڑنا بناتے ہوئے کہا تو میں بھی تو ساری باتیں اسی لیے کہہ رہا ہوں ورنہ وہ جینی وہ بھی تو اچھی حاصی ہیں امران نے جواب میں مو بناتے ہوئے کہا او تو اب تم جینی پر نظریں رکھے ہوئے ہو بانو نے بری طرح ہونٹ کارتے ہوئے کہا اب اس کی نظروں سے حقیقی معنو میں شولے نکلنے لگے تھے اور امران بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا وہ سمجھ کیا تھا کہ بانو اس کے مذاق کے حقیقت کو سمجھ کر آگے نکل گئی ہیں سم لو بیٹے امران ورنہ یہ حقیقت میں گلے پڑ جائے گی امران نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا کیا کہہ رہے ہو بانو نے چونگتے ہوئے پوچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں جینی پر نظریں نہ رکھوں تو کال صبح و نواب صاحب اور تم دونوں کسی اندھیری قبر میں پڑے منکر نقیر سے مذاکرات کرتے رہو گے امران نے کہا کیا مطلب بانو نے بری طرح حق لاتے ہوئے کہا ادھر آؤ میری بات سنجیدگی سے سنو تم پڑی لکھی ہو ادھر آؤ امران نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباں گھسیرتا ہوا ایک طرف لے گیا سنو کیا تمہیں جاسوسی سے کچھ شگف ہے امران نے ایک سائٹ پر اوٹ میں پہنچ کر سرگوشیانہ لہچے میں بانو سے کہا جاسوسی کیا مطلب ویسے میں نے ساری جاسوسی کے عدیبوں کی کہانیاں پڑی ہیں کیوں بانو نے حیرت پرے لہچے میں کہا تو سنو یہ جانی کولنز اور اس کے ساتھی مشکوق لوگ ہیں یہ کسی ہاس چکر میں یہاں آئے ہیں اور تمہاری اور نواب صاحب کی جان حطرے میں بڑھ سکتی ہے امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا وہ کیسے وہ تو مہمان ہیں ابا جان نے انہیں حد بلوایا ہے بانو نے حیرت پرے لہچے میں کہا اس کے چہرے پر ابی سے ہوف کے تاثرات ابرائے تھے ابی صرف میرا ذاتی شک ہے اور باس لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا میں اب جا رہا ہوں تاکہ انہیں اتمنان ہو جائے کہ میں چلا گیا ہوں لیکن مجھے رات کو نگرانی کے لیے آنا پڑے گا بولو کیسے آؤ امران نے کہا نگرانی رات کو ہرگز نہیں تم رات کو حویلی میں داہل نہیں ہو سکتے یہاں رات کو باہر انتہائی حطرنا کتے نگرانی کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور پھر مسلح پہرے دار بھی ہوتے ہیں جنہیں ابا جان نے حکم دے رکھا ہے کہ کسی سائل کو بھی دیکھو تو پہلے اسے گولی مار دو پھر اسے چیک کرو بانو نے جواب دیا تو پھر ایسا کرو کہ مجھے اپنے کمرے میں چھپا لو یقین کرو میں انتہائی شریف آدمی ہوں یقین نہ آئے تو میری امہ بھی اسے پوچھ لینا امران نے کہا اچھا تو تم سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے ڈرتی ہوں تم شریف آدمی نہ بھی ہو تو میں ایک لمحے میں تمہاری گردن توڑ سکتی ہوں بانو نے بڑے فخریہ لہچے میں کہا اچھا ارے باپ رے گردن ٹوٹ گئی تو پھر میں اسے جوڑوں گا کیسے اور ٹوٹی ہوئی گردن والے کے ساتھ تو کوئی شادی ہی نہیں کرے گی امران نے حفظہ لہچے میں کہا سنو امران تم مجھے بہت گہرے آدمی لگ رہے ہو میں نے بھی دنیا دیکھی ہے تم جس طرح گرگرد کی طرح رنگ بدلتے ہو اور جس طرح تم نے وہاں جنگل میں اپنے آپ کو مجھ سے بچایا ہے میں تب سے سوچ رہی ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جو اپنے آپ کو پوز کرتے ہو مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم حقیقت میں کون ہو اور یہاں تم کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہو بانو نے ہون کارتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا کھیل تو رات کو کھیلا جاتا ہے ارے ارے تم آنکے کیوں پھار رہی ہو میں نے نہیں کھیلنا کھیل توبہ میں شریف آدمی ہوں یہ جینی اور اس کے ساتھوں نے کھیل کھیلنا ہے کاش یہاں میک اپ باکس مل جاتا تو میں تمہیں تماشا دکھاتا امران نے بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا میک اپ باکس بھی مل جائے گا لیکن پہلے مجھے ساری بات بتاؤ بانو نے کہا یہی بتاؤں کھڑے کھڑے ارے یہ لمبا چکر ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ بانو نے کندے اچھکاتے ہوئے فیصلہ کن لہچے میں کہا اور پھر ہوتی امران کے ہاتھ پکڑ کر تیری سے ایک سائٹ پر بڑھنے لگی ارے ارے میرا ہاتھ چھوڑو کوئی دیکھ لے گا ارے میں تو نامحرم ہوں ارے ابھی سے ابھی نکات تو ہونے دو امران نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہچے میں کہا تم واقعی کوئی عجیب و غریب چیز ہو امران نے رو دینے والے لہچے میں کہا اس سے پہلے تو تم نے ہوتھی میرا ہاتھ پکڑا تھا وہ کیوں پکڑا تھا بانو نے مڑ کر کہا میں نے تو پکڑنا ہی تھا آہر میں کب تک کمارا رہوں گا آہر میں نے کسی کا ہاتھ تو پکڑنا ہی تھا اب یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارا ہاتھ آگیا سامنے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور پھر تم بکواس پر اترائے بانو ایک پر پھر گسیلے لہچے میں بولی یہ بکواس نہیں ہے نوابزادی صاحبہ یہ زندگی کی بڑی اٹل حقیقت ہے یقین نہ آئے تو نواب شہریار ہان سے پوچھ لیں زندگی صرف گر سواری اور لوگوں کو کوڑوں سے پیٹنے سے نہیں گزرتی امران نے بڑے فلسفیانہ لہچے میں کہا ادراج آبانو نے اس کے بعد کا جواب دینے کی بجائے ایک دروازہ کھولتے ہوئے امران سے کہا اور امران اندر داہل ہو گیا یہ ایک بڑا کمرہ تھا جو بالکل حالی پڑا ہوا تھا البتہ اس کے درمیان میں لوہے کی ایک بڑی کرسی رکھی ہوئی تھی یہ کرسی یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے امران نے آنکھیں پھارتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا یہ سچ بتانے والی کرسی ہے اس پر بیٹھنے کے بعد تم جو بھی کہو گے مجھے پتا چل جائے گا کہ تم سچ بول رہی ہو یا جھوٹ بیٹھو اس کرسی پر بانو نے امران کو بازو سے پکڑ کر کرسی پر تقریبا زبردستی بٹھاتے ہوئے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے ظاہر ہے جب میں سچی بول رہا ہوں تو پھر کرسی بیچاری کہاں سے جھوٹ ظاہر کرے گی امران نے کہا اور اتمران سے کرسی پر بیٹھ کیا بانو تیزی سے کرسی کی پشت کی طرف گھومی اس نے زور سے اس کے پچھلے پائے پر ٹھوکر ماری تو کرسی کے بازو سے لوہے کی فولادی صلاحیں نکلیں اور گھوم کر محالف بازو میں گھوم ہو گئیں اب امران لوہکی اس کرسی پر فولادی صلاحوں سے جگڑا گیا تھا ارے یہ کیا اگر میں موٹا ہوتا تو پھر یہ حطرنا کرسی ہوتی اس کی صلاحیں میری پیٹ پر گھس جاتی چلو یہ بھی دبلے ہونے کا ایک فائدہ تو ہوا امران نے مو برناتے ہوئے کہا لیکن بانو اس کی بات سننے کی بجائے تیزی سے ایک دیوار کی طرف بڑھی اس نے جلدی سے دیوار کے ایک حصے پر ہاتھ پھیرا تو سرر کی تیز آواز سے دیوار کا وہ حصہ ایک سائٹ پر ہٹ گیا اب اندر موجود علماری کے ہانے نظر آنے لگے بانو نے ایک طرف رکھا ہوا ہنٹر نکالا اور واپس امران کی طرف پڑھ آئی اب مجھے بتاؤ کہ تم در حقیقت کون ہو اور تم یہ سارا کھیل کیا کھیل رہی ہو ورنہ یاد رکھو میں تمہاری خال ادھیر دوں گی اور یہ بھی سن لو کہ یہاں تمہاری چیہیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا بانو نے واقعی بپری ہوئی شیرنی کی انداز میں کہا وہ ہنٹر اٹھائے بڑے جارحانہ انداز میں امران کے سامنے گھڑی تھی میرا حیال تھا کہ تم واقعی پڑھی لکھی ہو لیکن اب مجھے اپنے اندازے پر افسوس ہو رہا ہے امران کا لہجہ یک لحد بدل گیا تھا بکواس مت کرو سیدھی طرح بتاؤ بانو نے کوڑے کو ہوا میں پٹختے ہوئے چیخ کر کہا زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے زیادہ انچی آواز میں چیخ سکتا ہوں میری بلا سے تم اور تمہارے ابباجان اگر کسی کے ہاتھوں مرنے پر تیار ہیں تو مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا کون مارے گہاں میں بانو نے ہون کارتے ہوئے کہا ظاہر ہے اللہ میا کے حکم سے فرشتہ ازرائیل ہی مار سکتا ہے امران نے کہا تو تم نہیں بتاؤ گے پھر بانو نے یہ اگل حد بازو کو فضاء میں لہرایا اور پھر کوڑا فضاء میں لہراتا ہوا پوری رفتار سے امران کے جسم کی طرف لپکا لیکن دوسرے لمحے کوڑا امران کے جسم کے بجائے کرسی سے ٹکرایا امران نے اس کے بازو کے فضاء میں اٹھتے ہی تیزی سے اپنے جسم کو سکیڑا اور پھر وہ یہ کسک کر کرسی کی فولادی صلاحوں کے اندر سے نیچے فرش پر بیٹھ گیا جیسے گلاس میں سے پانی بیٹھ جاتا ہے اس نے بیٹھتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ کرسی ضرورت سے زیادہ بڑی ہے اور وہ آسانی سے اپنے جسم کو سکیڑ کر نیچے کسک سکتا ہے اور وہی ہوا پھر اس سے پہلے کہ بانو کوڑا کھینچ کر دوبارہ لہراتی امران نے یک لہت اچھل کر اس کے ہاتھ پر ضرب لگائے اور بانو کی ہاتھ سے کوڑا نکل کر فضاء میں اچھلا اور دوسرے لمحے امران نے اسے جبٹ لیا یہ سارا کام پلک جبکنے سے بھی کام عرصے میں ہو گیا اب امران گوڑا پکڑے بانو کی سامنے اتمنان سے کھڑا تھا جیسے کہ بانو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے امران انسان نہ ہو کوئی روح ہو تت تت تم اس کرسی سے کیسے نکل آئے بانو نے بری طرح حق لاتے ہوئے پوچھا میں نے بتایا نہیں تھا کہ دبلے ہونے کے بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں یہ دوسرا فائدہ ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تت تت تم آدمی نہیں ہو سکتے بانو نے حفظتہ سے لہچے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بھاگ دیں لگی لیکن امران نے جبٹ کر اس کا بازو پکڑا اور بانو نے بجلی کسی تیزی سے مڑ کر اس کی گردن پر کلائی ماننی چاہی لیکن امران نے یک لہت اسی بازو پر زور دیتے ہوئے اس کے پورے جسم کو فضاء میں اٹھایا اور یک لہت گھما کر واپس فرش پر کھڑا کر دیا بانو کی حلق سے بے احتیار چیخ سے نکل گئی اگر میں چاہتا تو تمہارے یہ بازو ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتا لیکن میں کسی معذور لڑکی کو رشتے کے لیے پسند نہیں کرتا امران نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اور بانو اس پر ہاموش کھڑی ہو گئی اب اس کی چہرے پر ہوف کے تاثرات پوری طرح نمائع ہو گئے تھے یہ لو کوڑا اور اتمنان سے مارو کمال ہے کوڑے مارنے کا ہی شوک پورا کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتی ہاں ہاں تم نے بیچاری کرسی کو بھی تکلیف دی امران نے کوڑا اس کی طرف پھینکتے ہوئے بڑے بینیازانہ لہچے میں کہا ٹھیک ہے مجھے تمہاری سچائی پر یقین آ گیا ہے بانو نے اکتویل سانس لیتے ہوئے کہا اور کوڑا ایک طرف پھینک دیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا جزاکہ